بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحبہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامی ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو آج آپ کے لیے افطار کے حوالے سے ایک عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں زندگی میں چاہے کتنا ہی مشکل سے مشکل مسئلہ ہو جس سے آپ چھٹکارا چاہتے ہوں مشکل سے مشکل حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہوں تو افطاری کے وقت یہ عمل ضرور کر لیں جو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں یاد رہے کہ ہم جب اپنے اللہ کو انتہا یقیدت کے ساتھ پکارتے ہیں تو ہمارا پرورتگار فوراں اپنے بندے کی جانے متوجہ ہوتا ہے آج کا یہ عمل روزہ مبارک اور افطاری کے حوالے سے ہے افطاری کے وقت روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے انشاءاللہ دنیا کا کوئی بھی کام جو ناممکن ہو وہ ممکن ہو جائے گا کوئی بھی مقصد ہو جو پورا نہیں ہو رہا وہ پورا ہو جائے گا بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو افطار سے پہلے بتلائے گئے طریقے پر کر لینا ہے اس عمل کی طاقت کیا ہے اس بارے میں ہماری ایک بہن کی کارگزاری بھی ہے جو آپ کے سامنے رکھی جائے گی جس کو سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس عمل کی تاثیر کیا ہے یہ عمل کن کلمات کا عمل ہے اور اس کا مکمل طریقہ کیا ہے اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے بھائیوں اور میری بہنوں یاد رہے کہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی ہی رحمت والی ہوتی ہے اس مہینے میں عجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر گناہ کر دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں روزدار کا سونا بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے ارش اٹھانے والے فرشتے بھی روزدار کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں ایک روایت ہے کہ دریا کی مچھلیاں تک روزدار کیلئے افطار تک دعا مغفرت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کو روزداروں کے لئے آراستہ کر دیا جاتا ہے یہ دروازے آخری رات تک بند نہیں ہوتے جو لوگ اس رات میں نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز کے ہر سجدے پر اس کو ڈیڑھ ہزار نیکیاں دی جاتی ہیں اس کے لئے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنا دیا جاتا ہے جس میں سات ہزار دروازے ہوتے ہیں اور یاد رہے کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے اس میں روزداروں کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے روزداروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی لئے چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعائوں کا احتمام کیا جائے اور روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ افطار کے وقت کی دعائیں قبولیت کی زیادہ قریب ہوتی ہیں اسی لئے افطار کے وقت بھی دعائوں کا احتمام کرنا چاہیے اور ہمارا آج کا یہ وظیفہ بھی افطار کے وقت کا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے افطار سے پہلے یہ عمل کیسے کرنا ہے اور کون سے کلمات ہیں جو آپ نے دو بار پڑھنے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنی بہن کی کارگزاری سناتے ہیں جو ہمارے آج کے وظیفے سے جڑی ہے یہ کارگزاری سن کر آپ کو اس عمل کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا اس بہن نے اپنے میسیج میں ہمیں یوں مخاطب کیا ہے محترم اسلامیک ٹیچر السلام علیکم اللہ پاک آپ کی اور آپ کی نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی تمام سننے والے دکھی بے یار و مددکار لوگوں کی اللہ مدد فرمائے اسلامیک ٹیچر ہمارا آپ کے چینل سے تعلق سات سال پرانا ہے آپ کا درس بہت ہی شوق سے سن رہے ہیں آپ کے درس سے ہمیں بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں آپ اپنے درس میں جو دکھی لوگوں کی کارگزاریاں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ کریم نے ان کی مدد فرمائی ان کے مشکلیں ختم فرمائی یہ سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اسلامیک ٹیچر رمضان المبارک کی آمد ہو چکی ہے آپ نے دوہزار سترہ میں رمضان المبارک کے وضائف بتائے تھے ان میں سے ایک وظیفہ روزہ افتاری کرنے سے پہلے سورہ اخلاص دو مرتبہ اور دو مرتبہ اللہ کا نام العلیم پڑھنے کا تھا اسلامیک ٹیچر آپ یقین مانئے میں روزہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں کہ اس عمل سے میرے گھر میں اتنی تبدیلیاں آئیں کہ ان کو بیان نہیں کر سکتی آپ سے گزارش ہے کہ میری اس کارگزاری کو بھی لازمی اپنے چاہنے والوں کو سنائیں تاکہ وہ بھی اس عمل کو لازمی کریں اور میرے نامہ عمال میں نیکیوں کا خزانہ جمع ہو سکے بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ ڈاکٹرز بھی پریشان تھے ہر طرف بے سکونی تھی دوہزار سترہ میں جیسے ہی رمضان شروع ہوا تو اس میں آپ کا درست سنا جس میں آپ نے افطاری کرنے سے پہلے سورہ اخلاص دو مرتبہ اور دو مرتبہ اللہ کا نام العلیم پڑھنے کا ذکر کیا تھا اسلامیک ٹیچر ہمارے سب گھر والوں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا ابھی ماہ رمضان کا ہی مہینہ تھا غالباً عمل کیے پانچ دن ہوئے ہوں گے اس عمل کی برکت سے ہمارے گھر میں بہت سکون اور بہت برکت شروع ہو گئی جادو تو بلکل ہی ختم ہو گیا ہے جس کے بارے میں کئی عاملین نے باقاعدہ بتایا ہمارے گھر میں بیماریاں بلکل ختم ہو چکی ہیں حالانکہ میرے بیٹے کو ڈاکٹرز نے ایسی بیماری بتا دی تھی کہ بیرون ملک بھی چلے جائیں یہ بیماری ختم نہیں ہوگی جب سے ہم نے یہ عمل پڑھنا شروع کیا ہے اس دن سے کوئی بیماری ظاہر نہیں ہوئی پھر ہم نے ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ تو صرف اندر نشان نظر آتا ہے بیماری تو ختم ہو چکی ہے الحمدللہ اب سکون ہی سکون ہے اسلامیک ٹیچر میری شدید خواہش ہے کہ آپ میری ایکار گزاری ضرور اپنے درس میں سنائیں تاکہ میرے جو دکھی بہن بھائی ہیں وہ اس عمل کو کریں اور اللہ کریم ان کو دکھ سے نکال دے بہت سارے بہن بھائیوں کو جادو نظر بد کے مسائل ہوتے ہیں وہ آملوں کے دھوکے میں آ کر اپنا ایمان خراب کر دیتے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتی ہوں کہ آپ رمضان میں اس عمل کو جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کا جادو جڑ سے ختم ہو جائے گا اسلامیک ٹیچر اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے آپ کی بہن ام حبیبہ لاہور پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں آپ نے اس بہن کی کارگزاری ملاحظہ کی چلیے اب آپ کو عمل کا طریقہ تفصیل سے بتاتے ہیں اس کو غور سے ملاحظہ فرمالیجے اس عمل کا طریقہ یہ کہ آپ نے افطاری سے کم از کم دس منٹ یا پانچ منٹ پہلے ہی دسترخان پر بیٹھ جانا ہے تاکہ آپ اس عمل کو سکون سے کر سکیں اور سکون کے ساتھ دعا مانگ سکیں دسترخان پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ سور اخلاص اولہ واللہ حد ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا علیم دو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی اللہ کو اس نام سے دو بار پکارنا ہے اور پھر دوبارہ آپ نے ایک مرتبہ سور اخلاص پڑھنی ہے اور اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام یا علیم کے ساتھ دو بار پکارنا ہے اور اس کے بعد اپنے مقصد کیلئے دعا مانگنی ہے اپنی حاجت کیلئے دعا مانگنی ہے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسے کے ساتھ دعا مانگیں پورے یقین سے یہ عمل کریں اور دعا کو درود پاک سے شروع کریں اللہ کی خوب حمد و سنہ کریں دعا مانگ کر درود پاک سے ہی دعا کو ختم کریں اس ترتیب سے یہ عمل کریں اور یقین کامل کے ساتھ دعا مانگیں اللہ کے فضل سے ہر مشکل ہر پریشانی دور ہوگی جس مقصد کیلئے کریں گے اللہ کے کرم سے پورا ہوگا خود بھی اس عمل کو لازمی کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں جزاک اللہ دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ومان میں رکھے آمین